ایک شخص نجف جاتے ہوئے آیا نجف جاتے ہوئے آیا اور آپ نے پوچھا کیا نہ ہوا کدھر سے تیرا آئے قداش اناس اور دوسرے کی غلام شہد الفقار ہوں بے قسم بے نواب غریب و دیار ہوں دو صاحبوں کے شوق میں چھوڑا ہے مینے گھر صاحبوں کے دو صاحبوں کے شوق میں چھوڑا ہے مینے گھر حسرت یہ ہے نصیب کرے یا بری اگر پہلے تو ہوں نجف کی زیارت سے بہرور مقصود پھر وہاں سے مدینہ کا ہے سفر پہنچوں گا دولتیں ہیں اگر سرنوشت میں رستے میں موت آئی تو پہنچا بہشت میں فرمایا آپ نے کہ مدینہ میں کیا ہے کام اور دوسرے کے وہی تو ہے دنیا میں ایک مقام ہے اس زمین پر میرا آقا میرا ایما روتا ہوں جس کی یاد میں مدت سے صبح و شام حیدر کے جانو دل شائع مشرقائن ہے صدقے میں اس جگہ کے وہی تو حسین ہے یہ طبیعی المرفیہ آج سے کوئی دس بارس پہلے میں یہاں پڑھ سکا ہوں پورا مرفیہ میں نے پڑھا ہے اس لئے اس کو نہیں دھو رہا ہوں گا بتلانا صرف یہ تھا کہ جب اس سے بات میں کہا کہ جا جا دیارت کو جا رستہ یہاں سے رات بسے کھانا جب کو جا رکتا کیوں ہے تو اس نے کہا کہ نہیں دیندار ہوں نہ تر کے رفاقت کروں گا میں اب مر کے شہر حقی زیارت کروں گا گھبرا کے شاہ بولے شاہ کہ ہاں ہاں قسم نہ کھاؤ رستہ یہاں سے رات بسے کھانا جب کو جاؤ بتنا میرا محال اگر جان دی تو کیا اور اس طرح سے ابھی آپ نے جو سنا کہ قبرِ علی پہ جا کے کہنا پسست سلام آتے ہیں آپ رنج و مصیوت میں سب کے کام یہ بینوہ غریب بھی ہے آپ کا مولا اُس نے اجازت کیا ہی کہ مجھے اجازت دے دیجئے اب میں مر جان دوں گا آپ نے فرمایا کہ میں تجھ کو اجازت کیسے دوں گا رستہ ہے یہاں سے رات بسے کھا نجف کو جاؤ گھبرا کے بولے شاہ کے ہاں ہاں قسم نہ کھا رستہ ہے یہاں سے رات بسے کھا نجف کو جاؤ بتنا میرا محال اگر جان دی تو کیا اے بھائی تو ہے صاحبِ دکتر نلے ریزہ دامن کو آسووں سے دھگوتی ہے رات دن بیٹی تیری تیرے لیے روتی ہے رات دن رخصت کے وقت وہ جو بلکتی تھی دم بدم وعدہ کیا تھا تونے کے آئیں گے جلد ہم مرتی ہے انتظار میں وہ صاحبِ علم آلودہ اس ستم میں ہوں میں بھی اسی رہا ہوں ہجرہ نصیب رنجو بلاو مہن میں آئے بیمار ایک میری بھی بیٹی بطن میں ہے مرتی 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 ہے